میترو پولٹکس میں جب تک یہ جو ہیرو ورشپ اور یہ سیلیبریٹی کریز اور سیلیبریٹی پولٹیشنز کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح دیوانہ بن کے انہیں فالو کرنا ان کے پیچھے پیچھے چلنا جب تک یہ نہیں رکے گا تب تک ہماری ڈیموکریسی ایک ریالیسٹک وی میں تھرائیو نہیں کرے گی جیسا کہ موڈی جی دیش کے پردھان منتری بن کے یہ اسٹابلش کر چکے کہ کسی بھی ڈائناسٹی سے نہ آکے بھی ایک بندہ پردھان منتری پرائیم منسٹر اور انڈیا ڈائناسٹی کے بغیر عام لوگوں کو پولٹکس میں آنے کی ضرورت ہے ذہین لوگ پولٹکس میں جائیں اور پولٹکس کے تھرور ڈیموکریسی ایک پارٹسپیٹری ڈیموکریسی ایک آرگیومنٹیٹیو ڈیموکریسی کو اسٹابلش کریں اور اس کے لیے جب آپ صحیح سے ووٹنگ میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیموکریسی کا حصہ کیسے بنیں گے ڈیموکریسی کا اگر آپ کو حصہ بننا ہے ایک تھرائیونگ ایکٹیو ریالسٹک پیپل سینٹر ڈیموکریسی کا اگر آپ کو حصہ بننا ہے تو آپ کو ووٹ سینسبلی دینا ہوگا پہلے تو ووٹ دینے کے لیے نکلنا ہوگا اپنا سب کچھ کام کا جھوڑ کر اور بعد میں سینسبلی ریسپونسبلی آپ کو ووٹ کرنا ہوگا آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے نہ کی جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ابزو کریں سوشیولوجیکلی عام طور پر ہم سیلیبریٹی ورشپ کے شکار ہو جاتے ہیں وینٹ کمس ٹو ووٹنگ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے کسی پولٹیشن کا اچھا لگنا یا اچھا ڈریس پہننا یا اچھا اچھی شکل و صورت کا ہونا اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے دوستو اچھا ہونے کا مطلب ہے جو لوگوں کے لیے کام کرے اچھے طریقے سے وہ جس مذہب ملت رنگ نسل کا ہو اس میں کمیونٹی ریلیجن کاسٹ جو چیزیں جو ایڈنٹیٹیز ہمیں اکثر گھیرتی ہیں وینٹ کمس ٹو ووٹنگ بیہیویر تو اگر بھارتیہ ڈیموکریسی کو آنے والے یوں 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 تک اگر اسے ثرائب کرنا ہے اگر اسے اسی طرح صدا بہار رہنا ہے تو یوت جو اس کنٹری کا جو گریٹسٹ ایسٹ ہے جو سکسٹی پرسنٹ پاپلیشن ہے اس دیش کی اگر وہ یہ راز سمجھ گئے کہ ہمیں صرف سیلبرٹیز کی طرح پولیٹیشنز کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے تو یہ ڈیموکریسی ضرور ثرائب کرے گی اگر وہ مذہب ملت کاسٹ کریڈ رنگ یہ سب دیکھے بغیر لوگوں کو ووٹ کریں اور یہ سب دیکھے بغیر پولیٹکس میں جائیں اور لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے جیون کو سمرپت کریں تو ہی دوستو اس دیش کی ڈیموکریسی ہمیشہ تھرائیو کرے گی ہمیشہ سر سبز شاداب رہے گی اس میں سب سے اولین شرط کی جو پولیٹیکل ہے وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے پولیٹیکل is پرسنل یہ کب ہم سمجھیں گے بیکاز پولیٹیکل پرابلمز بکم پرسنل پرابلمز یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور اگر ہم کو ایک کلیکٹیو سیلیوشن چاہیے تو ایک کلیکٹیو ایکشن چاہیے اور کلیکٹیو ایکشن کے لیے انڈویجویل ایکشن بہت ضروری ہے جب لوگ جھڑیں گے ایک کاز کے لیے دیش کی ڈیموکریسی کو سٹرنھن کرنے کے لیے تو بغیر ڈائناسٹی کے بغیر ہیرو ورشپ کے بغیر یہ کی کون کس کلاس سے آتا ہے کون کس فرق سے آتا ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے بجائے یہ ہیں کہ ہم صرف ڈیموکریسی کے دیوانے بنیں ہم لوگ ڈیموکریسی کی ورشپ کریں ہم لوگ ڈیموکریسی کو پسند کریں نہ کی نیتاؤں کے پیچھے پیچھے اندھ بھکت بن کے چلیں چاہے ان نیتاؤں کا جو بھی لائن آف آرگیومنٹ ہو جو بھی ان کی آئیڈیولوجی ہو تھوٹ ہو دیش کو جو تھوٹ سپورٹ کرتی ہے وہی تھوٹ اس دیش کے یوث کی ہونی چاہیے دیش کی ڈیموکریسی کو جو تھوٹ سٹرنگتن کرتی ہے وہی تھوٹ اس دیش کی یوث کی ہونی چاہیے وہی تھوٹ ووٹ دیتے وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اپنے کانشنس کو جگائیے اپنا ووٹ رسپونسبلی دیجئے اور ایک پارسپیٹری ڈیموکریسی جو ہم بولتے ہیں اس کو یقینی بنائیے اسے ریالائز کیجئے اپنا ووٹ دے کر جو لوگ ووٹ نہیں دیتے بعد میں ڈیموکریسی پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مجھے ان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے آپ حصہ نہیں لینا چاہتے اور بعد میں آپ ہی سے ڈیموکریسی پہ ہمیں پروچن سننے کو ملتے ہیں اور دوسرا ہیرو ورشپنگ چھوڑ دیجئے آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے ضروری یہ ہے کہ وہ دیش کے لیے اچھا ہے جو دیش کے لیے اچھا ہے وہی آپ کے لیے اچھا ہونا چاہیے نہ کہ وہ آپ کی کمیونٹی کا ہے نہ کہ وہ آپ کے مذہب کا ہے نہ کہ وہ آپ کے کلاس کا ہے نہ کہ وہ آپ کی برادری کا ہے بلکہ جو ڈیموکریسی کا دیوانہ ہے وہی یوت کا ہیرو ہونا چاہیے اور وہی نیتہ ان کو پارلیمنٹ جانا چاہیے وہی نیتہ اس دیش کو لیڈ کرنے چاہیے اور یہ ذمہ داری دوستو ایلڈرلی ووٹرز کی نہیں ہے ان کا ایک سیٹ تھاٹ پیٹرن ہے لیکن ووٹنگ ویڈ کانشنس ضمیر سے کام لے کر ضمیر کو جگہ کر ووٹ دینا یوت کی ذمہ داری ہے جو انہیں ہر حال میں نبانا چاہیے اور جس کو ان کو اپنا اولین فرض سمجھنا چاہیے انڈیا کی پارلیمنٹی ڈیموکریسی کو تھرائیو کرانے کے لیے اور ڈیموکریسی گراس روٹس تک پہنچے ڈیموکریسی کا لاب ڈیموکریسی کی وہ آزادی دیش کے ایک ایک فرد کے پاس ہو اس کے لیے یوت کو کام کرنا ہوگا اس کے لیے وہ نیتا چوز کیجئے پارلیمنٹ کیجئے جو خود ڈیموکریسی میں پہلے بلیو کرتے ہوں جن کا اقیدہ ہی ڈیموکریسی ہو جن کا ڈاکٹرین ہی ڈیموکریسی ہو یہ ہم سب کی مورل ڈیوٹی ہے ہم ووٹ کریں اور ریسپونسبلی ووٹ کریں تھینکیو